اور زندگی میں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ جگہوں سے ہمیں جانا پڑتا ہے جہاں سے ہم کبھی جانا نہیں چاہتے کچھ رشتے ہمیں چھوننے پڑتے ہیں جن رشتوں کے بغیر ہم جینا تصور نہیں کر سکتے چند ٹوٹی امیدوں میں کچھ ادھور خوابوں اور بے تہاشا حضرتوں کے ساتھ زندگی جینی ہی پڑتی ہے میں وہ انسان ہوں جو ہر رشتے کو کھونے کے ڈر سے اس کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں رونج دیا جاتا ہوں سب سے بڑی جنگ تنہا بیٹھ کر اپنے خیالات سے لڑنا ہے اور اس کے بعد خود کو یقین دلانا ہے کہ جو ہو رہا ہے اس کے بعد اچھا ہوگا بے شک آپ کو معلوم ہے کہ مشکل کے بعد آسانی ہے اگر کوشش کرنے سے محبت ہونے لگے تو دنیا میں نفرت کا وجود ہی نہ رہے یہ اوپر سے اترتی ہے انسان کے دل میں اپنے آپ پھوٹتی ہے نہ کہ کوشش کر کے کرنا پڑتی ہے عورت کو عزت دینا اسے خوبصورت کہنے سے زیادہ بہتر ہے بانو کچھ سیا کہتی ہیں اگر کوئی عورت خود تمہاری طرف رجوع کرتی ہے تو پھر تم پر فرض ہے کہ اس کی خاطر مر جاؤ کیونکہ کوئی عورت تب ہی کسی مرد میں دلچسپی نہیں لیتی جب تک وہ مرد اس کی نظروں میں دنیا کے تمام مردوں سے عظیم نہ ہو آپ کے افثانوں میں عورتوں کے لیے ایک ہمیشہ ایک خاص حمدردی ہوتی ہے ہر عورت کے لیے نہیں کچھ تو اس کے لیے جو خود کو بیچ تو نہیں رہی مگر لوگ اسے دھیرے دھیرے خرید رہے ہیں دھوکہ اور دکھ اس وقت انتہائی شدید ہوتے ہیں جب وہ اس شخص کے جانب سے ملیں جس پر ہمیں بہت گہرا مان ہوتا ہے